موسیقی جیسے آپ نے ایک گلاب کے فول کو دیکھا دیکھیں من کو دیکھو منشہ کے گلاب کو دیکھا تو اس کا روپ دیکھا آکار دیکھا پنکڑی دیکھی رنگ دیکھا ہم بٹ گئے ایک ہزار بھاگوں میں ہم نے اس کا جیسا ہے بیشہ شویکار نہیں کیا ہم نے اس کو روپ کو آکار کو رنگ کو یہ ساری چیزیں ملا کے ہی خوبصورتی ہے ہم نے اس خوبصورتی کو بانٹ دیا ڈسیکٹ کر دیا جیسے آپ ان ڈسیکشن کرتے ہیں نا ایکسپریمنٹ جب لیبارٹری کے اندر ہوتا ہے تو یہ ڈالیں گے وہ ڈالیں گے یہ ملائیں گے وہ ملائیں گے تو یہ بنے گا ایسا تو یہ پوراں نہیں ہے نا پوراں ہے تو اوشن ہے وہ جو چاہے گھر کب کب تو یہ گھتنا ہے ایک دن ہم اور وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک نندی مندریں یہاں پر اس میں کافی گرمی تھی تو اس مندر میں تھوڑا سا بڑی بریز رہتی ہے ٹھنڈی سے ہوا آتی ہے اور بیٹھنے کا بھی اچھا استان ہے آپ لیٹ بھی سکتے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ گھنگا ہمارے لیے کچھ چاہے کا انتریام کرو تو ہم نے کہا ٹھیک اچاری جی جاتے ہیں تو اس جامانے میں کیا آیا کہ ہمارے سینٹرل انڈیا میں جو برتن ہوا کرتے تھے گھروں میں وہ کانسے کے برتن ہوتے تھے جن کو فول بھی بولتے اسے کے گلاس ہوتے تھے اسے کے کٹورے ہوتے تھے اسے کی تھالیاں ہوتے تھے پورے ہندوستان ہی میں تھا پنجاب میں بیٹھا ریان میں سب جگہ تھے تو وہ دیکھنے میں ہم کو خود اچھے نہیں لگتے تھے تو ہم اس سمیں میں ایک ہی جگہ تھی پورے خجراؤ میں جہاں چائے ملتی تھی ایک ابھی بھی پیڑ ہے پیپل کا بہت بڑا مٹھا کے کنارے اس کے نیچے ایک ہنڈی کپ عورت بیٹھا کرتی تھی وہ چاہ بناتی تھی تو ہم اس کے پاس گئے تو سارے لوکل لوگ اس کو مائی بولتے تھی میٹرینل آنٹ مائی مامی تو ہم نے بولا مائی ایک چاہ بنا کے دیں لیکن ایک کپ لیٹ میں دینا تو بولئی بیٹا کپ لیٹ تو نہیں ہے میرے پاس تو میں نے گا ترے پاس کانچ کا گلاس ہے وہ لے کانچ کا گلاس بھی نہیں ہے یہ میرے پاس تو گلاس تو ہم نے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے تو ہمارا ہمیتر ہوا کرتا تھا وہ مندروں کے سامنے اس کا گھر ہے وہ تیلر ماسٹر تھا مہراجہ کا تو مہراجہ کی کپڑے بناتا تھا تو اس کا آنا جانا رہتا تھا مہل کے اندر تو ہم نے سوچا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ آدمی روائل فیملی سے جڑا ہوگا ہے اس کے گھر میں جرور کپلٹ یا کانچک گلاس ہوگا تو ہم اس کے گھر میں گئے تو وہ اپنی مسین چلا رہا تھا کپڑے سیل لیں گی تو ہم نے پنچھایا بھابی کھا ہے وہ کہ بھابی اندر ہے تو ہم اندر چلے گا ہم نے کہا بھابی ایک میتر ہمارے آئے ہیں اور ان کو چاہے کی ضرورت ہے لیکن کنڈیشن ایک ہے کہ کپلٹ میں دینا چاہے یا کانچک گلاس ہوش میں دینا تو بھولی بیٹا میرے پاس تو نہیں ہے یہ میں نے کہا بھابی ہمارے پاس ہونا چاہیے جارور پککا ہے وہ کہا ٹھیک کہ دیکھتی ہوں میں تو اس نے ایک کپ و پلٹ دھونڈ لیے تو اس یمانے میں گیس تو ہوتی نہیں تھی یہ سٹوپ بھی نہیں تھی سارا چیزیں چولے کو پر بنتی تھی لکڑی چولا تو اس نے چولے میں لکڑی لگائی جلایا اس کو اس میں لگ گئے پینتالیس منٹ دو چاہے بننے میں پینتالیس منٹ فورٹی فائی منٹس تو اس نے کپ میں چاہے کو ڈالا ہم نے اس کپ کو ڈھکا اپنا بیا کپ پکڑا اور ہم لے کے چل دیے تو اس یمانے میں کیا فینسنگ مینسنگ باؤنڈری آنڈری نہیں تھی مندروں میں جانے کہ سب یاسی کھلے پڑے تھے گائے بھینسیں سب لوگ جاتے تھے تو ہم سیدھے وہ نندی مندر میں پہنچ گئے ہم نے کپ کو پلٹ کو سوسر کو نیچے کیا رکھا تو ہم نے دیکھا سوسر تھوڑا سا کریک ہے اور ہینڈل جب پکڑا تو وہ بھی تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا تو کچھ نے ہمارے اندر ایسا بھاو نہیں آیا کچھ نے کہ اچھا ہے برا ہے بدصورت ہے خوبصورت ہے ہم نے کہا آچھا دیجی لیجی اٹھنڈی ہو جائے گی چھائے تو ہم نے ان کی پکڑایا ان کو انہوں نے ہینڈل کو پکڑایا ایسے تو وہ ٹوٹا ہوا تھا پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کپ ہے وہ بھی ایک طرف سے کریک ہے اور سوسر بھی کریک ہے تو ایسا پکڑا اور دیکھا اور اس طرف اندر کے پیچھے کی طرف فیق دیا تو ہم تو اپنا کپ پلیٹ پکڑا ہی ہوئے تھے ہم نے شپ بھی سرور کر دیا تھا تو ہم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ آچھایلی جی کی کپ میں مکھی گر گئی ہمارے بھاو آیا نہیں ہے تو انہیں فیق دی چاہے تو ہم نے پوچھا کہ آچھایلی جی شاہد مکھی گر گئی چاہے میں اس لئے آپ نے فیق دی بولے نہیں نہیں چاہے میں مکھی بھی نہیں گری تو بولے یہ کونسی بجٹ ہے تمہاری میرے شاہد ہم نے کہا آچھایلی جی شاہد چوتھی بجٹ ہے تو بولے تم نے دو دن مجھے چھتر پر میں سنا بھی ہے میں نے کہا ہاں میں نے آپ کو سنا بھی ہے اور میں نے بتا دیا تھا کہ آپ کی کتابی میں نے کچھ پڑھ لی ہے میں نے کہا کہ ہاں میں نے کچھ چیز اندر گئی نہیں لگتا ہے ابھی ہماری سنمنیاں کیا کہنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا آچھایلی جی ہم نہیں سمجھے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی چیز اندر نہیں گئی تو ہم نے کچھ سمجھ گہرا ہی نہیں سندر ٹاکے پرتی بولے کسی اس کو سندر کہتے ہو تو ہم نے کہا جو اچھا ہے ہم کو آنکھوں کو اچھا لگے من کو اچھا لگے وہی اچھا ہے تو بولے یہ کپ پلٹ اچھے لگیں گے تمہارے کبصورت ہے یہ پلٹ انہیں دکھائی بولے کبصورت ہے اور ہمارے کپ کی طرف دیکھا بولے یہ کبصورت ہے کچھ بھی تو نہیں گرام پانی پی رہتے ہیں یہ کپصورت بدصورت ہے یہ تو اس لئے ہم نے شک دیا جو بھی کام کرو پورا ہونا چاہیے کپصورت ہونا چاہیے کپصورت ہونا چاہیے کپصورت ہونا چاہیے ایسی چیزوں سے دور ہو کچھ مہ ہو تو اس دن ہماری سونی آئی کی کپصورتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھگوان کے والے میں کہتے ہیں ہائی ٹھنکنگ ہائی لیونگ اچھ جیوان اچھ بچار وہ کبھی بھی سیکنڈ کلاس میں تھرڈ کلاس میں انہوں نے یاد پرانے کی ہمیشہ ہماری سن فرسٹ کلاس میں جائے کرتے تھے چار چار ہٹہچیا ہوتی تھی اون کے پاس ایک میں تکیہ ہے ایک میں تکیہ ایک میں چادر ہیں ایک میں کتابیں بھری رہتی تھی ایک میں کچھ پہنے ایک اپلے ہوتے ہیں چار ہوتی تھی سوٹکیس چار چار تو جہاں بھی جاتے تھے لوگ بھاگ ان کو لینے آ جاتے تھے چار سوٹکیس لوگ بھاگ تو کہتے تھے کیا ہے ان میں بابا آدمی ہے چار چار سوٹکیس لے کے چل رہا تو ایک میں سوٹکیس میں تکیہ ہی رہتی تھی ایک میں کتابیں بھری ہیں ایک میں چادر ادر ایک میں پہنے کی کپڑیں چار ہو گئے نا سوال جی کچھ لوگ کہتے ہیں بھگوان کے کسی کپڑے میں جیب نہیں رہی کبھی نہیں کبھی نہیں اب جو اکیلے جب ٹرین میں یاترہ کرتے تھے پیسے تو رکھتے تھے تھوڑا تھا لیکن وہ جب بھی سچ سے ان کے ساتھ جل گئے پھر ان کو جیب رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی مطلب ان کے نام کوئی پروپرٹی بھی نہیں ہے نہ کسی کپڑے میں جیب نہیں کچھ نہیں پروار کا رشتے دار ہو دوست تو کے علاوہ انہوں نے ایک بھی آدمی ٹرس میں نہیں رکھا کوئی بھی آدمی جب سے ٹکٹ لگنا شروع ہو گیا تھا آشرم میں تو گھر کا بھی آدمی ان کے کوئی جاتا تھا تو اس کو بھی ٹکٹ لینا پڑتے ہیں ہم تو گواہ ہیں ہم تو وہیں رہا کرتے تھے اور ہم ان کے رشتے داروں کو جانتے ہیں بہنوں کو جانتے ہیں بھائیںیوں کو جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں سوامی جی ایک اور ہے آپ اورگن سٹی جائی تھی بھگوان دو اس کے بارے میں بتایا بہت بہت دنو آپ سے مل کے مجھا آگیا آپ سے مل کے مجھا آگیا